سمجھنا ہوں کہ یہاں پہ تمام سیاسی لوگوں کی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو جب آل پارٹی کانفرنس ہوئی تمام پارٹیاں موجود تھی اس میں عسکری قیادت بھی تا سب نے کہا کہ آپ جا کے مذاکرات کر لیں لیکن جب مذاکرات کامیابی کی طرح بڑھ رہے تھے تو وہاں پہ رائے میں اختلاف آئی میں نے محسوس کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن اس مذاکرات کے حق بھی نہیں تھا اور وہ اس پہ حاوی تھا تو نتیجہ ہو گیا کہ جب میں نے قوٹ کی تو وہ تمام چیزیں وہاں کے وہاں رہ گئی ہیں میں دوسری بات ایک دو تین منٹ کی کہوں گا پھر آپ سے اجازت لوں گا یہ جو پچھلے الیکشن تھے بلوچستان میں اور کے پی اس میں فاتا میں جی بی میں کشمیر میں عموماً سیلیکٹیو الیکشن ہوئے تھے لیکن لیمیٹر سیلیکشن ہوئے تھے یہ نہیں کہ بلوچستان میں سیونٹی کے بعد فری اینڈ فیر ٹرانسپیرنٹ ہنڈ پرسنٹ الیکشن کبھی نہیں ہوئے ہیں لیکن جو اس دفعہ ہوا وہ الیکشن نہیں تھے بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں اکشن تھے بولیاں لگ گئی تھی جو زیادہ مال دے سکتا تھا اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نیشنل اسیمبلی موس سنسٹیو علاقے کے کنڈیڈر تھا پارٹی کا گوادر کیج کا میں نے ستائیس بائیس ہزار اٹھ لے لیے جو میرا مقابل میں تھا وہ اس علاقے کا تاہی نہیں اس علاقے کا تاہی نہیں لیکن اس کو چالیس ہزار گوڈ دے کے کامیاب کیا وہ چالیس گرانوں کو بھی نہیں جانتا ہے آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں اسی طرح سردار اخترجان کلات کی سیٹ جیت رہا تھا اعلان بھی ہوا لیکن دو تین دن کے بعد اسی طرح خوشحال جو یہ نوجوان ہے یہ بھی جیت گیا تھا مشہر محمود خان بھی دوسرے سیر سے جیت سکا تھا لیکن ایسا ہوا کہ بلوستان میں میرے لئے بلوستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز قابل احترام میں ہم سب کی عزت کرتے ہیں لیکن میں نے پی ڈی اے میں سب سے زیادہ جو میان صاحب اور زرداری صاحب کو کہا میں نے کہا جی آپ ان لوگوں کو کیوں لیتے ہو ان کو کیوں ٹکٹ دیتے ہو جو آپ کے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان کو آن بورڈ کرنے کے لیے بلوستان کے اقیقی نمائندوں یا بلوستان کے عوام کو اہمیت دینے ہوگی آج میرا کارکن جو جمہوریت پسندے پرو فیڈریشن نے کونسٹوٹیوشن کو مانتا ہے مجھ یہ سوال کر رہا ہے کہ ڈاکٹر کب تک آپ ہمیں خوار کرو گے پانچ پانچ سال ہم خوار ہیں الیکشن کرتے ہیں ڈرگز مافیا کو فیس کرتے ہیں لینڈ مافیا کو پٹرول مافیا کو اور ریزلٹ یہ آتا ہے کہ فارٹی فائف میں ہم جیت رہے ہیں فارٹی سیون میں جو ہے نا کوئی اور جیت گیا میرے پارٹی کے دس سیٹیوں وہ لے گئے میرے پاس آج بھی پروف ہیں کہ صوبہ اسیمبلی کے آٹھ سے دس سیٹی ہماری لے گی قومی کی ایک سیٹ لے گی تو یہ اس دفعہ الیکشن نہیں تھا اور باقی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی جوڑی شریح کی آزادی اب پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ ہو جوڑی شریح ہو میڈیا ہو یہ سب ڈانچے ہیں ان میں کسی میں رو نہیں ہے کسی میں رو نہیں ہے میں جا کے انصاف جوڑی شریح سے مانگتا ہوں وہ خود انصاف مانگ رہا ہے کہ مجھے تحفظ دو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں ایک جانے بھوک ہے نفرتیں ہیں سب کچھ ہے دوسری جانے بھی یہ کارکردگی ہے کہ جج بھی ڈر رہا ہے اور پارلیمنٹ کا میمبر بھی ڈر رہا ہے جو جنرلس بھی ڈر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے بڑے پولیٹیکل پارٹیز تھے ہم میں ان میں بہت امنے جو ہے نا ان سے امیدیں تھی کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے کمپرومائز کر کے وہ جو پی ڈی ایم کی روح تھی وہ اس الیکشن سے نکالا تینکیو بری مچ بہت بہت شکریہ مالک بلوت صاحب